مجھل کی جان کی جان دل اپنے پاکستان کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شانِ کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ موسیقی 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 وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ جو ہے وہ کم نہیں ہے اور بڑھتا جا رہا ہے جب یہ لگاؤ بڑھتا جا رہا ہے تو یہاں پر بی سی میں جو ہے وہ جو مسجدوں میں جگہ کی کمی پارکنگ کی کمی ایک بہت بڑا ایشو ہے ناظرین میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ کسی طرح سے کوئی پانچ دس ایکر زمین کا ٹھکڑا لیں اور وہاں پر بڑی جامع مسجد بنائیں تاکہ لوگ چار پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہاں پہ ترابی کی نماز پڑھ سکیں اور جمعہ کی نماز بھی ایک جامع مسجد میں پڑھی جائے یہ ساری مساجد جو ہیں یہ محلوں کی مساجد ہیں جہاں پہ ٹرافک کا مسئلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہے سیٹی کے رولز بھی سمٹائمز عبی نہیں کیا جاتے اور یہ اس کو بہت ذمہ داری کی نظر سے دیکھنا چاہیے نظرین اس کے ساتھ سوجی وان ٹو تری جو ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سوجی وان ٹو تری ہے اس کی آرڈ میں بلکہ دوسرے مسائل کی آرڈ میں جو یہاں پہ اس مسئلے کو بیک برنر کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت گورنمنٹ کو اس حد تک تو دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ انہیں سکل سکھائیں ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں انہیں اور اچھا شہری بننے کے طریقے سکھائیں نہ کہ ان کی جنڈر ٹرانزیشنن کروا کے ان کو خاموشی سے پیرنس کی مرضی کے بغیر ان کو دوائیں دی جاتی ہیں اور وہ بچے جو ہیں پیرنس سے آلموسٹ ان سے لے لیے جاتے ہیں اور صرف ایک بچے نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم فیلنگ گرل اور ہم فیلنگ بوائی تو اس کو خاموشی سے اسی طرح سے ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے تو ناظرین ہم اس کو سختی سے اپوز کر رہے ہیں ہم موجودہ گورنمنٹ کو یہ ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا انہیں چیلنج ہوگا کیونکہ انہوں نے خاموشی سے دوہزار دوہزار سولہ کو جب یہ بل پاس کیا تھا بیسی میں اور اس کے بعد خاموشی سے اس پر عمل ہوتا رہا اور اب یہ ایک بڑے عزے کی صورت میں ہماری کمیونٹی اور ہمارے بچوں پر کی فیوچر کو نگلنے کے لیے تیار ہے اس کو روکنا ہے اس کو کس طرح سے روکنا ہے ہمیں کوئی بھی سیاسی مسئلتوں کا شکار ہوئے بغیر اس پر کام کرنا ہے بی سی میں اگر ہم نے کینیڈا میں اپنے آپ کو اپنے سپورٹ کیا ہے اپنی سرویسز کو اپنی لائف کو یہاں پر آئے ہیں اس ایمیگرینٹ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہاں پر کوئی ہمارے فیصلے جو ہیں ہمارے بچوں کے فیصلے جو ہیں وہ ان پر یہ ڈاکہ نہ ڈالیں یہ پیرنٹس کا حقی رہنے دیں بچوں کو کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کرنا ہے کس طرح سے ان کو یہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے یہ اس پہ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیا آپ سو جی ون ڈو تھری کے بارے میں اگر آپ کے کسی طرح کی کوئی معلومات کوئی انفرمیشن لینی ہے تو ضرور آپ رابطہ کریں بی سی فریڈم پارٹی سے اور ہم اس میں آپ کو ہر طرح کے جو سہولت مہیا ہو سکتی ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے ضرور مقام کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی طرح سے کسی ایسے محول کا حصانہ بن جائیں جس میں ان کا فیوچر جو ہے وہ بالکل تاریخ ہو جائے دیکھتے رہیے ابن کور کی جان دے لپنا پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اتا کر تُو شانِ کریمی کا صدقہ دل دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پناہ مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہمیں جان سے پیاری ہے پریشانیاں تحقیب تحقیب کا مطلب حق تک پہنچنا تحقیب کا تعلق حق سے کیا ہے جب کوئی شخص ریسرس کرتا ہے تحقیب کرتا ہے تو وہ حق تک پہنچتا ہے اور حق اللہ کی صفت ہے وہ اللہ پہ پہنچتا ہے وہ اللہ پہ پہنچتا ہے تو کیا ہم نے یہ ریسرس ایڈ ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام کیا دنیا کہاں جا رہی ہے انما یخش اللہ من عبادہِ علماء جو قرآن کریم اللہ فرمانا ہے یہ علماء کے دلوں میں ہی اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو علماء یہاں پر قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کانٹیکس میں بات آ رہی ہے وہ پھل پودے رنگ ان کے تعلق ساللہ پر مارا ہے یہ ہیں سائبانِ علم تو یہ نیوکلر سائنس یہ فیزکس کیمسٹری میک آئی ٹی ایکنومکس کیا یہ علوم نہیں ہیں کیا ان کے عالم ان کے بڑے وہ علماء میں شمار نہیں ہوتے یہ قرآن شمار کر رہا ہے کہ یہ علماء ہیں ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ بانٹ دیا ہے دین اور دنیا نہیں دنیا اور آخرت یہ ہے جوڑا دنیا اور آخرت یہ دین اور دنیا ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے ہمیں اپنی دنیا کو دین کا خادم بنا شاہے دین کا خادم ہماری دنیا کیسے بن سکتی ربنا آ دینا پھر دنیا حسن آتا ہوں و پھر آخرت حسن آتا ہوں و پھر نا عذابت اب کام کیا کرنا ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ وہ تمام باتیں ہو گئی شخصیت آگئی سامنے جو میں نے باتیں کچھ بیان کی میں آگے بہت ساری باتیں لے کے نہیں چلنا چاہتا لیکن یدو علیہم آیا تی ہی کہ بات ہو گئی تشریف لا رہے ہیں آپ مدین ملوورا وقر رب ادخلنی مدخلہ سرقیوں و افریجنی مخرجہ سرق وچلی میں لذر کا سلطان نصیرہ کیا ہے پھر جب معاملہ ہوتا ہے تو معاملات جب آگے بڑھتے ہیں ہاتھ اللہ کا ہے بندہ مومن کا ہاتھ جب بات ہو چکی فَنَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ یہ آپ قتل نہیں کر رہے تھے اللہ فرما رہا ہے کہ میں قتل کر رہا تھا مَهَا رَمَئْتَ اِذْرَمَئْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ آپ مٹی آپ نہیں پھیک رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پھیک رہے تھے دفتہ رفتہ بات آگے جاتی ہے سلح حُدیبیہ ہوتی ہے اِنَّا پَتَحْنَا اللَّهَ فَتْحْنُ مُبِينَ فَتْحْنُ مُبِينَ اللَّهَ تعالیٰ فرما رہا ہے واپس چلے گئے نا واپس چلے گئے فَتْحْنُ مُبِينَ کیسے چھے بیٹی جی میں سلح حُدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے کسے معلوم تھا کہ دو سال بعد فتح مکہ ہو جائے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تو رسول کا ہر عمل اللہ کے ازن سے ہوتا ہے آپ پیچھے چلے گئے آپ نے کہا واپس چھے سال کے بعد یہ صحابہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں مکہ سے نکالے گئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رجلت کے وقت پیچھے مُڑ مُڑ کر مکہ کو لیٹ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اے مکہ اگر یہ ظلم نہیں کرتے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا یہ اپنی زمین سے اپنی علاقے سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ رسول کا عمل تشریف دا رہے ہیں واپس دیکھئے عورت کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے دین عورت کی تعظیم کرتا ہے تہقیر نہیں کرتا آج سوالات اٹھائی جاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ باربیرین ہے اللہ ہوا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صلح حدید کا بات آپ نے فرمایا صحابہ سے چودہ صحابہ واپس چلتے ہیں صحابہ نے ایک بات یہ ارز کی یہ فرما دیجئے کیا ہم غلطی پر ہم مجرم ہیں ہم نے کوئی ظلم دیا دین کی محبت میں یہ تمام بات جائیں آپ خیمے میں تشریف داتے ہیں خیمے میں کون تشریف فرما ہیں ام المومنین حضرت ام سلام اللہ تعالی انہا آپ پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس چلتے ہیں سلح حدید دیا اعلام کھل دو یہ میری بات بھی سن رہے دینی جذبہ دینی ویرد ہم پیچھے نہیں ہٹے تو بیوی بیوی لبان کتنا بلند ہوتا ہے تم ان کا لباس ہو تمہارا لباس اللہ قرآن علی میں فرما رہا حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالی انہا جا فرما کی ہے آپ ایسا کیجئے کہ بیوی کا مشورہ یہ ہے بیوی کا مقام اللہ اکبر آپ نے اعرام دولا جب صحابہ نے دیکھا کہ اندر رضی سلم نے اعرام دول لیا تو پھر ہمارے اعرام میں رہنے کا کیا جواز یہ ہے مشابرت یہ ہے خوبصورت معاشروں کی تعمیر یہ ہے خوبصورت معاشروں کی تشکیل میں بات کر رہا تھا کہ آج کے کچھ اشیوز ہیں اس کے لیے کچھ پلاننگ ہوں ہمارے پاس یہ دور بڑا اشیو میں علم کے بات کی ہمیں جو ہمارا جسے کہتے ہیں گھن کی طرح جو اس امت کو کھا رہا ہے جس طرح حروف تحجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ زنو میں ملنا ہے جبی یہ کیا سنی شیعہ دیوبندی بریوی اہل حدیث حقیقت اقبال فرما رہے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خورا عباد میں کھو گئی کیا آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم ہمیں اس طرح سنی شیعہ دیوبندی بریوی اہل حدیث میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے ایک سوال اپنے آپ سے ہم کریں کیا خوش ہوتے ہوں گے اور جو اگر مجھ سے مسئلہ کی اختلاف یہ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 میرا میرا ایک مسئلہ ہے جہاں جتے آپ رات بیٹھے ہیں ان کا اس کا مطلب کہاں یہ ہے کہاں اللہ نے یہ فرمایا کہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والا باطن نتائج تیہ کر کے گفتگو کا آواز نہیں ہوتا جو منحظ امہ ہو رہا ہے پران کریم کے اصول میں جان میں نے بھی عرص کیا کم از کم تین آیات میں روز پڑھوں پران کریم کو اپنے اندر اُلیلوں جہاں کوئی مشکل پیش آئے تو جیسے اللہ صاحب تشریف فرما ہے یہاں ان کے سامنے سوال رکھا جائے کہ اللہ صاحب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ صاحب اس کو کھول دیں کہ دیکھیں کون کون سے مشکل مقامات ہیں یہ واضح کر دی جائے جو قرآن جب ہمارے اندر ہماری ہارٹ قسٹ میں آجاتا ہے تو مان پاتھر ہو جاتے ہیں بہت ساری بات مزیر ہو سکتی ہے لیکن جو بات میں کر رہا تھا اس ذہن میں ایک آیت میرے ذہن میں آئی وہ پڑھ کر اپنی مکمل کرتا ہوں جو ہماری طرف اللہ فرما رہا ہے اللہ کو اکھر اللہ کی طرف سفر کرنا اللہ کی طرف قدم بڑھانا والنز جا دو فی نا جو ہماری طرف آنے کی جب جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں یہ ہے دی اور اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ مغوظ کی ایسا نہ ہو کہ روز محشر وہ اقبال یاد آتے ہیں وفاری صاحب کہ تُو غنی از ہر دو آلم من پقیر روز محشر از رہائے من پزیر گر تُو می بینی حساب از نگاہ مصطفیٰ بن آب گیر کہ اے اللہ تُو غنی ہے ہر دو آلم میں پقیر ہوں روز محشر از روز محشر میلی مان سب قبول کر لیجئے کہ گر تُو می بینی حساب نا گزیر میرا حساب کتاب نا گزیر ہو جائے از نگاہ مصطفیٰ بن آب مجھے سرکان تعالی صلی اللہ علیہ وآل کی نگاہ وں سے دور رکھتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد آمانیوں کی وجہ سے انہیں شرمندہ ہونا پڑے اپنے آپ سے ہم یہ بات کریں کہ کسی میرے میرے عمل سے میرے رسول چھ ملدہ تو نہیں ہو رہا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ماشا اللہ ملدہ تکتہو جسلون آلنبی یا ایوہ اللذین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علیہ سیدنا ونبی جناب شکیئنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان رب رب عزت عم سکون والسلام علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمين ملی صاحب آپ بہت شکریہ یہ تھوڑا crowd لیکن بہت selected crowd تھا ہم بلدوں کو گلتے نہیں تو لتے بہت ماشا اللہ یہ سب اللہ مالے میں ماشا اللہ سب رہی میلے ملے 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 ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گل گز سے گوا در گ یہ دھر بھی ہماری ہے یہ ما ہماری ہے یہ جہ ہمارے نہیں ہے یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے من پی سیاست کو ہیواں سے بھگانا ہے پلکی روٹے روکو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرکی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے پامیر وطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں ہماری ہے گھر سے جو ہم نکلے یہ ازمل یہ سارے بولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے دل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے عدل مدینہ ہو دن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ناظرین آئیے ہم ایک خوبصورتی نات سنتے ہیں ہماری کہنا چاہوں گی کہ بن کوئی کی جان دل اپنا پاکستان ہماری ہے ہماری ہے دالیا دائمون جولیری سیری بی سی ہماری تلیفون نمبر 778-888-3392 ہماری آدریس 10198-152-3 سیری بی سی یونیت 217 میں اور فارم 47 میں جس طرح سے داندلیاں کی گئی ہیں اور ان میں ایمیشن اور ایریز کیے گئے ہیں ایڈیشن کیے گئے ہیں وہ اتنے اتنے واضح ہیں کہ انہیں عام آدمی تو میرے خال 70ز میں بھی بنگالی اتنے زیادہ ذہین تھے کہ انہوں نے اس کو فائٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس پاکستان کے ووٹ کو ایک الگ ملک کی صورت میں ان کی جو ہے کرییشن کروا دی اگر وہ چاہتے کہ بھٹوں کے کم سیٹیں جو ہیں وہ ان کو اگر اسی جگہ تک محدود رکھا جاتا اور اگر بنگالی پاکستان میں حکومت بنا لیتے تو آج پاکستان اور کا نقشہ اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی جو کہ آج ہے آٹے کے تھیلے پہلے آٹا لانے کے لیے لوگ اپنے تھیلے لے کے جاتے تھے اب آج کل جو تھیلے مل رہے ہیں ان پر شکست خردہ سیاستدان جو ہیں اپنی تصویریں لگا کر آٹا جو ہے بھی کی صورت میں دے رہے ہیں اور اس میں جو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسی طرح ڈنڈے اور جوتے مارے جا رہے ہیں نظرین یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اپنی آراز سے ہمیں اگاہ کی جگہ ونکور کی جان دل اپنا پاکستان اسلام علیکم جی میں ہوں افتخار تھاکر دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان